ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کہ جس نے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کرت کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑتے تو ان کا سوال یہ ہے کہ جس نے آج طلع کسی طرح پڑا ہو یعنی بغیر مخارج کے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو بچپن سے لے گا آج تک تو اس کے ثواب کے تعلق سے اور یہ کہ اگر یہ قرآن خانی کراتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سامنے والوں کے مخارج اچھے نہیں ہیں تو ان کو قرآن خانی قرآن پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ہے اس کے اوپر گناہ ملے گا ساتھ میں ایک بات انہوں نے اور لکھے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ عوام میں یعنی بتانے کا یا کھل کر بیان کرنے کا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر شریع رہنما چاہیے اول تو یہ ایسا اس مسئلے میں کیا ہے کہ جو عوام میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کا جو مسئلہ ہے کہ قرآن پر درست کرا جائے گا علماء اکرام اس کو عوام میں ہی جو ہے بیان کرتے ہیں اب آپ نے کہا کہ قرآن خانی کرانے نہ کرانے کے تعلق سے تو دیکھیں انما لعمال بن نیات عامال کا دار و مدار نیت پر ہے تو اس لئے اگر آپ قرآن خانی کرائیں گے تو یہ مسلمانوں کے اوپر بدغمانی نہیں کر سکتے درست نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے اس کو کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا اور ایک بات اور ہے کہ مخارج کا درست نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پر پڑا جائے گا اول تاخر اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ جہاں معنی فاسد ہوگا یا الفاظ دوسرے الفاظ سے بدل جائیں گے یا جہاں الفاظ بلکل تبدیل ہوں گے جس سے معنی بدلتا ہو تو وہاں پر جو ہے نا گناہ ملے گا اور اس طریقے سے کہ اس کو ثواب میں یعنی وہاں پر اس کا ثواب نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن پر پڑھ سکتا ہو یعنی الفاظ اس کے ٹھیک ہوں اور سارے الفاظ سیدہ کرتے ہیں لیکن کہیں پہ جا کے وہ اسی غلطی کرتا ہے کہ نکالنے کی تو الفاظ کوشش کرتا لیکن نکلتے نہیں ہیں تو اس صورت میں بھی قرآن پاک کا پڑھنا بلکل صحیح مانا جائے گا تو یہ انداز سے کہ کوئی قرآن پاک درست نہیں پڑھتے تو اس لئے قرآن خانی کرائی جائے نہ کرے جائے یعنی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے قرآن خانی کرانی چاہیے ہاں جس کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ خود سناوا ہو یا اس نے بیان کیا ہو کہ میرے مخارض بالکل درست ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھ ہی نہیں پاتا یعنی صرف کچھ لفظ اس کے نکلنے میں پریشانی نہیں ہے بلکہ مطلقا نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کو قرآن خانی سے ضرور روکا جائے گا قرآن پاک پڑھنے سے لیکن سب کے لئے یہ کہ نہیں پڑھتے تو یہ اپنے انداز سے بات نہیں کر سکتے اس طرح بدغمانی کے طور پر کہ سب درست نہیں پڑھتے ہوں گے کیونکہ اس طرح تو دیکھیں عوام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز بھی درست نہیں پڑھتے اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو ان کو مسجد میں جانے سے بھی نہیں روکا جائے گا کہ ان کو نماز درست نہیں آتی یا نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان کو مسجد میں روکا جائے ایسا نہیں ہے اور نہ صرف انداز سے یہ کسی کے اوپر کہہ سکتے بدغمانے کرتے ہوئے کہ فلان کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ معلوم ہے کہ اب علم دین کی جو کمی ہے اور نمازوں سے اور علماء سے جو دوری ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز درست نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت درست نہیں ہے اس کا نتیجہ ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن خانی کرانے کے اندر کوئی حرز نہیں ہے اب رہا ہے کہ بچپن سے اس نے اسی طرح قرآن پاک پڑھا تو اس کو چاہیے کہ درست کرے یعنی اس طرح اگر اس نے پڑھا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گئے لیکن اب خبر ہونے کے بعد کہ اس طرح نہیں پڑھنا تھا تو اس کو درست کرنے میں لگنا چاہیے جبکہ اس کے مخارج جیسے ہوں کہ جو معنی کو فاسد کرتے ہوں یا نماز میں فساد یا تلاوت میں بگاڑ پیدا کرتے ہوں تو اس کو درست کرنے میں لگنا چاہیے اب اس کے لئے آلکس کرنا یعنی اپنے فرائض سے آلکس کرنا کہلائے جائے گا تو اس صورت میں اس کے لئے آگے ثواب کی جو ہے کوئی امید نہیں بنایا